اسلام علیکم ایوریون اپنی اچھی آتی ہے تو میں نے سوچا کہ صوبہ صوبہ نماز کے پوراں بعد ہی نا کلیننگ کر کے یہ سب سیٹ کر دیتی ہوں ٹیبل وغیرہ اپنی جگہ پر رکھ دیتی ہوں بچوں کے اٹھنے سے پہلے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جب بھی میں کلیننگ کرتی ہوں تو میں کچھ اچھا ضرور سنتی ہوں then I don't feel like کہ میں کام کر رہی ہوں جتنا بھی لمبا ہو یا مشکل ہو تو بڑے آرام سے ہو جاتا ہے میں آج بھی آپ کے ساتھ کچھ اچھا شیئر کروں گی اور بس یہ جو ٹیبل ہے نا یہ فولڈنگ ٹیبل ہے اور یہ بڑے آرام سے فولڈ ہو جاتا ہے باہر آؤٹڈور وغیرہ کے لیے اور اس طرح رکھا ہوا ہے تو میں اس کو بھی ایسے ہی فولڈ وغیرہ کر کے سٹور میں رکھ دوں گی اور پھر اپنا سیڈ آئینی ٹیبل یہاں پر سیٹ کر دوں گی ساری سپائی کر لوں گی اچھا خیر میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ میں ایک جگہ سن رہی تھی کہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو جنت ہے نا وہاں پہ نہ کوئی ماضی ہے نہ ہی کوئی مستقبل ہے وہاں پہ نہ صرف پریزنٹ ہے ٹھیک ہے حال ہی آل ہے اسی طرح نا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس زندگی میں بھی ایسے ہی کوشش کیا کریں رہنے کی جو آپ کا حال ہے نا اس میں رہا کریں تو جب آپ اس میں رہیں گے تو آپ خوش رہیں گے جب آپ اپنے ماضی کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور فیوچر کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہوں گے تو یہ ایک مومن کی نشانی بھی ہے کہ وہ ماضی میں نہیں جاتا مستقبل میں نہیں سوچتا صرف اپنے حال میں خوش رہتا ہے تو بس اگر کسی نے خوش رہنا ہے نا تو اس کو اس پر عمل کرنا پڑے گا تو میں سوچ رہی تھی کہ فور ایزامپل میں اپنے بارے میں دیکھوں تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں گی جب میں فیوچر کے بارے میں سوچتی ہوں یا پریشان ہوتی ہوں that's true اور ماضی کا تو کیا ہی کرنا چلو گزر گیا but اگر میں اپنے حال میں دیکھوں تو میں I'm so happy you know اس وقت whatever my present is I'm so happy اگر میں بالکل بھی فیوچر کی تینشن نہ لوں ابھی میرے پاس ایک فیملی ہے ایک گھر ہے رہنے کو کیچن میں چیزیں بھی ہیں کھانے کو ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے انٹرنیٹ بھی لگا ہوا ہے تو کیا کیا چیزیں جو ہیں ابھی میرے پاس خوش ہونے کے لیے you know میرے اللہ تعالیٰ نے عقل دیا طاقت دیا کہ میں کوئی اچھا کام کر سکوں میں نماز پڑھ سکوں قرآن پڑھ سکوں اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دیا کہ میں اپنے گھر والوں کی خدمت کر سکوں ان کے لیے کھانا بناوں ان کا خیال رکھوں اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دیا ساری نعمتیں دیا جو ایک نورمل انسان کے پاس ہونی چاہیے تو میں I'm so lucky right اسی طریقے سے آپ سب لوگ بھی جو دیکھ رہے ہو آپ کے پاس بھی ضرور سب کچھ ہے جو ایک انسان کو چاہیے زندگی میں اور آپ خوش ہو اپنے پریزن میں but اگر میں فیوچر کے بارے میں سوچوں ہائے میں پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے یا فور ایگزمپل میرا کوئی کریئر ہی نہیں ہے یا فور ایگزمپل میں اکثر ہی سوچتی تھی کہ میں نے اتنا پڑھ لیا تو میں کیا بن گئی ہوں اور پہ آکے گھر والی کام والی بن گئی ہوں بس کوئی میرا کریئر نہیں ہے کوئی میرے پاس جوب نہیں ہے تو you know you can understand what I'm trying to say so الحمدللہ for this life or everything جو ابھی ہمارے پاس پریزنٹ میں ہے بس جب ہمارا دل خوش ہو گیا اتمنان آگیا ہمیں اپنے پریزنٹ میں رہ کے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اپنے لئے کام کرنا ہے اپنے پریزنٹ میں رہ کے اپنے لئے کام کریں اپنے اوپر کام کریں اپنے جو بھی کرنا ہے زندگی میں جو حاصل کرنا ہے جو کریئر بنانا ہے جو فیملی بنانی ہے whatever your goals are اس کے لئے محنت کریں اس کے اوپر کام کریں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو اس طریقے سے ایک انسان جو ہے نا آگے آگے بڑھتا رہتا ہے اس لئے تو کہتے ہیں just keep going کوئی بھی سکسس کا کوئی فارمولا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ ایک کام کو کرتے رہو کرتے رہو اور وہ تب ہی کریں گے جب ہمارا دل سکون میں ہوگا جب ہمیں اتنی ٹینشن ہو مشکلے ہو یا کچھ دل کو اچھا ہی نہ لگ رہا ہو تو پھر ہم کیسے کوئی کام کر سکتے ہیں میں تو نہیں کر سکتی تو اس لئے بہت ضروری ہے اپنے آپ کو کام رکھیں خوش رکھیں اور پھر آگے اپنے کام پر توجہ دیں اس کے لئے محنت کریں اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ دوسری جو ماضی کی برائیاں ہیں یا گناہ ہیں ان کو بھی نہ سوچیں اور دوسروں کی بھی برائیوں کو باہر نہ لائیں جو ماضی کی ہیں اچھا اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے ایک آدمی مختی صاحب سے بات کر رہا تھا اپنا مسئلہ کہ میری شہادی ہو گئی اور جو میری بیوی ہے مجھے پتا چلا کہ شیوازینہ ریلیشنشپ بھی پور بٹ وہ ایک بہت اچھی بیوی ہے پانچ وقت دن نمازیں پڑتی ہے بڑا اچھے سے خیال رکھتی ہے ایک پرفیکٹ مسلم وائف ہے وہ تو اب میں کیا کروں کس طریقے سے یا میں ہینڈل کروں یا اس کو طلاق دوں تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ تم نے خود پوچھا ہے اپنی بیوی سے یہ سب کچھ تمہیں کیسے پتا چلا تو اس نے کہا ہاں اسی نے مجھے بتایا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بری عادت ہے کہ اگر آپ کسی سے اس کے ماضی کے بارے میں ٹوٹولو میٹھا میٹھا بن کے پوچھو اور پھر جب وہ آپ کو بتا دے تو پھر آپ اس طریقے سے سوچو تو کبھی بھی آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ یہ مت کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو اس کو اسی طریقے سے چلنے دیں اس کے ماضی کو اندر نہ لائیں اس کو اس کے لئے دکھ مت دیں اس کو تانہ مت دیں اس کو بالکل بھی کچھ نہ کہیں تو سوچو یار ہمارا کیا حال ہے ہم لوگ تو کبھی ایسا کچھ سن لیں فور ایسیمپل ہم تو اس کو مار دیں ویسے ہی بھئی کہ تو تو نکل تو تو گندی ہے تو یہ یا وہ ہے یہ گندہ ہے دونوں طرف سے کچھ بھی ہو تو جو ماضی میں چیزیں ہیں اگر وہ ایک انسان نے معافی مانگ لیا اور وہ اپنی زندگی کو آگے موون کرنا چاہ رہا ہے ایک اچھا انسان بن گیا ہے تو ان کو ساتھ دیں اور ان کو آگے بھرنے دیں ٹھیک ہے سو یا یہاں پہ ہماری ساری سپائی ہو گئی تھی مجھے اتنی تیز بھوک لگی میں نے ناشتہ بھی کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے سارا دن ریسٹ کیا تھا یہ میں آپ کو نیکس ٹیک کو بھی لوگ دکھا رہی ہوں اور زویا جان جو ان کو گفٹ ملا تھا ٹیچر نے یہ ٹائلز دی ہے اس سے ایک ٹاور بنا رہی ہے یہ دیکھیں اس نے اتنا بڑا ٹاور بنایا ہے خیر آج جو ہے نا میرے بھائی جان نے پنایا آلو گوشت تو میں نے کہا کہ بھائی جان کی ریسپی ہو اور آپ کے ساتھ شیئر نہ کی جائے تو یہ تو ہو نہیں سکتا اور سو سمپل اور مزے کی ہے یہاں پہ نا صرف گوشت کو بوائل کیا تھا پیاز اس کی اپنی دماغ ہے کبھی کبھی یہ کہتا ہے سارے مسالے ڈال کے میں نے بوائل کرنا ہے اور کبھی کچھ بھی نہیں ڈال کے کرنا خیر بلکل کچھ ڈالے بغیر بوائل کیا تھا اس کے بعد اوائل میں فرائی کیا تھا گوشت کو اچھے سے اور اس کے بعد ہمارے سارے بیسک سپائسز ڈال دیئے تھے اور پھر سپائسز میں اس کو بھونا تھا اور ہائی ہیٹ پہ بھونا تھا ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر لیں اور پھر ہم نے سوچا تھوڑے سے آلو کچھالو میاں بھی ڈال لیتے ہیں تھوڑا مزے کا بن جاتا ہے تو وہ بس کہتا ہوتا ہے کہ ہائل میں اچھے سے فرائی کی جاؤ ہر چیز کو ٹائم لگا لگا کہ تو ہر چیز ٹیسٹی بن جاتی ہے پہلے صرف بوائل گوشت کو اور پھر مرچ مسالے ڈال کے اچھے طریقے سے ہم نے فرائی کیا ہائی ہیٹ میں تو سب کچھ ہیمی بن گیا اور پانی ڈال دیا تھا جو بنا تھا سوپ بوائل کرتے وقت اور بس پھر اس کو دھکت دے کے کافی دیر کے لیے دس پندرہ میٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پہ رکھا تھا تاکہ آلو بھی گل جائیں اور گریوی بھی اچھے سی بن جائے پھر ہری مرچیں ڈال دیں اور جتنی گریوی رکھنی اتنی رکھ لیں تو یہ ہمارا سالن تیار تھا اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کیا آج کل کھا پی رہے ہیں یہ دیکھیں جی اور میں نے جو ہے نا یہ تیاری شیاری کی کوئی سی کھانا کھو نہ کھایا اور اس کے بعد گمر باندھی اس کام کے لیے گروسری کے لیے گروسری is one of the big and tough task for me تو کبھی کبھی میں جاتی ہوں جب بہت زیادہ ضروری چیزیں لینی ہوں آج کل تو گرمی ہے تو میں بہت کم ہی جاتی ہوں اور especially بچوں کے لیے چیزیں لینے کے لیے سناکس لینے کے لیے تو میں پھر خود ہی چلی جاتی ہوں اور یہ دیکھیں جی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ سمر آ گیا ہوا ہے مجھے لے لو مجھے لے لو اور میانگو جو ہے میں ہمیشہ ہی تھوڑ سے رکھ لیتی ہوں سوچتی ہوں چکھوں گی یہ اچھے ہوں گے پھر جب کھاتی ہوں تو پھر پچتاتی ہوں پھر میں کہتی ہوں کیوں لے لیے تھے ہمیں لے لیے ہر بار میرا یہی سین ہے بٹ خیر اللہ کرے اچھے نکلیں اور یہ جی زویا جان اور ابراہیم نے بیار پوری شوپنگ کرائی ماما کو تو ان لوگوں کو میں نے آٹھ تھوڑی دیل کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ چلو تھوڑا یہیں گھوم پھر لو اور یہ دیکھیں میری بیکنگ کریونگ پوری کرے گا یہ تھوڑی یہ لے لیا میں نے چیا سیٹ میں نے لیا سمر میں کافی مزے کا اور ہیلڈی ہوتا ہے سو ہم ٹرائی کریں گے اور باقی جو ہے تھوڑے بہتے سنیک سارے میں نے تھوڑے تھوڑے ان کی پسندکیں رکھے تھے جتنی بھی چوکلٹس یا کوکیز ہوں تو یہ لوگ کہتے ہیں ساری اندر ڈال دو پھر میں پکڑ پکڑ کے پیچھے سے واپس رکھی جاتی ہوں ورنہ یہ جی کے مارنے لگ جاتے ہیں خیر اس کے بعد جو ہے نا میں لوگ کو پلیگراؤن لے آئی تھی یہاں پہ ہے بہت ہی زیادہ سکون خسم سے یہاں پہ نا بلکل ہی تھوڑے جھولے ہیں چھوٹا سا پارک ہے تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا میں آرام سے بیٹھ جاتی ہوں اور یہ لوگ کھیلتے رہتے ہیں اس ٹائم اتنا پیارا موسم تھا اچھے شام کے ٹائم بڑی چھتھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور ویکنڈ پہ یہاں پہ زویا کے بابا کرکٹ کھیلنے آتے ہوتے ہیں خیر ان لوگوں نے کافی انجوئے کیا اور پھر میں نے گھر جا کے سب سے پہلے گروسری سٹ کی اس کے بعد ان لوگوں کو بات دیا پھر دینر بنایا پھر چائے بنائی اور سب سمیتا سوائے ہوب کے